اربین کیجریوال آج ہنمان مندر جائیں گے پوجہ ارچنا کریں گے کل زمانت ملنے کے بعد جل سے باہر آئے اور آج ہنمان مندر جائیں گے اور وہاں پر پوجہ ارچنا کریں گے درشن کریں گے اربین کیجریوال ہنمان مندر میں جا کر پوجہ ارچنا کریں گے جو سمیں بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق دوپر قریب بارہ بجے وہ ہنمان مندر جائیں گے سی ایم اروند کیجریوال کے ساتھ ان کی پارٹی کے نمام بڑے نیتہ بھی موجود رہیں گے سپریم کورٹ سے کل انہیں بیل ملا اور اس کے بعد دیر شام وہ جیل سے رہا ہوئے اور اس کے بعد یہ تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اپنے گھر پر پہنچے جب تو ان کے ماتا پتا وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے آشیرواد لیا ان کے پارٹی کے تمام کارکرتا بھی وہاں پر موجود تھے اور ان سے بھی وہ ملے اپنے پارٹی کے کارکرتاوں کو ایک میسیج بھی انہوں نے دیا اور آج وہ ہنمانمندیر جائیں گے ہنمانمندیر میں درشن کریں گے ہنمان جی کی پوجہ آرچنا کریں گے قریبے ایک سو ستتر دن جیل میں رہنے کے بعد اروند کیجریوال کو نیامت زمانت ملی ہے اسے پہلے وہ لوگ سبح چناؤ کے دوران اکیس دنوں کی انترم زمانت پر تھے جب انہوں نے پارٹی کے لیے پچار کیا تھا اور اسی کو لے کر انہیں اس سمیں انترم زمانت ملی تھی اور اس کے بعد دو جون کو انہوں نے سرینڈر کر دیا تھا اور سپریم کورٹ سے کل انہیں زمانت ملی ہے سی بی آئی کی کیس میں ای ڈی کے کیس میں انہیں انترم زمانت پہلے ہی مل گئی تھی لیکن سی بی آئی نے انہیں گرفتار کر لیا تھا اور سی بی آئی کے معاملے میں انہیں کل سپریم کورٹ سے زمانت ملی ہے اور اس زمانت کے بعد جب وہ باہر آئے تو اپنے جر کے لوگوں سے ملے اپنے پریوار کے لوگوں سے ملے اپنے پارٹی کے تمام نیتاؤں اور کارکرتاؤں سے ملے اور اس کے بعد اب آج حنوان مندر جا کر پوچھا ارچنا کریں گے درشن کریں گے محیط شکلہ ہمارے سنباداتاں ہمارے ساتھ اس وقت جڑے ہوئے ہیں کل جب زمانت ملنے کی خبر آئی اور اس کے بعد جب وہ جیل سے باہر آئے اس دوران خوشی کا اظہار عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں اور کارکرتاؤں کی طرف سے دیکھا گیا آتش بازی بھی ہوئی اس کو بھی اپنے کور کیا اور لوگوں سے باتچیت بھی کی تھی اب آج اب ایک طرح سے کہا جائے کہ اروند کیجریوال کا کارکرم شروع ہوگا اور آج حنوان مندر جائیں گے جب بھی پچھلی بار بھی جب ہمیں یاد ہے محیط کی جب انترین زمانت پر چناؤں کے دوران آئے تھے تو اس سمیں بھی حنوان مندر گئے تھے پوجہ ارچنا انہوں نے کی تھی درشن کیا تھا اور آج بھی وہ مندر جانے والے ہیں درشن کے لیے دیکھیں آنند آپ کو یہ چیز یاد ہوگی حنوان چالیسہ میں ایک لائن ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بندی مہاسک ہوئی مطلب اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے بندی ہیں وہ حنوان جی کی کرپا پاتی ہے اگر حنوان جی کی کرپا ان کے اوپر ہوتی ہے تو وہ چھوٹ جاتے ہیں اور یہی اسی وجہ سے یہ حنوان چالیسہ میں لائن ہے اور آپ دیکھئے آروند کیجریوال ہو جب جب وہ سلاکھوں سے باہر آئے ہیں تب تب وہ حنوان جی کے درشن کرنے پہنچے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب وہ سی پی کے مندر میں چاہے وہ سنجے سنگھ کی ہم نے تصویریں دیکھی منیس سی سودیا کی تصویریں دیکھی اور آج اسی کڑی میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ بارہ بجے اروند کیجریوال دلی کے سی پی مندر میں درشن کرنے کے لیے جائیں گے اور وہ ہمیشہ سے کہتے رہے کہ ان کے اوپر خاص طور پر اور ان کی پوری پارٹی کے لیے ان کے پورے کارگنان کے اوپر ہمیشہ سے بھگوان بجرنگ بلی کی کرپا بنی رہی ہے اور آپ دیکھیں اس پورے معاملے کو اگر ہم دیکھیں کس طریقے سے ایک کس طریقے کو ان کے گرفتاری ہوتی ہے ایک سو ستتر دن اروند کیجریوال سلاکھوں کے پیچھے رہتے ہیں اس بیچ میں ان کو لوگ سبح چناؤ کے دوران پرچار کرنے کے لیے پیرول ملتی ہے ان کو جمانت ملتی ہے اس کے آدھے پھر سے چلے جاتے ہیں ایڈی کے معاملے میں ان کو جمانت مل جاتی ہے لیکن سی بی آئی ان کو ترند گرفتار کر لیتی ہے تمام کئی ساری ایسی دلیلیں پیش کی گئیں تمام ایسی چیزیں جرہے ہوئی اس کے بعد آخر کل ہم دیکھتے ہیں کہ اروند کیجریوال کو جمانت مل جاتی ہے اور کل سوہ چھے بجے کے آس پاس وہ تیہاڑ جیل سے باہر آ گئے ہیں اس کے بعد اپنے گھر پہ گئے اپنے ماباب کو انہوں نے آشنوات لیا اور اسی کڑی میں جس طریقے سے پچھلی مرتبہ جب وہ بیل پر باہر آئے تھے اور وہ ہنمان مندر گئے تھے اس وار بھی تصویریں آپ کو بیسی ہی ملنے والی ہیں بس تھوڑا سا انتظار کیجئے لگ بھگ تین گھنٹے کا سمائے اور بچ رائے اور بھی کوئی آج ان کی گتویدھی ہوگی کہیں اور جائیں گے کچھ اور کارکرم ہے دیکھیں اندر آپ کو بتانا چاہوں گا ابھی تک یہ کنفرمیشن اوفیسیل طور پر نہیں آیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سی پی آئی کے پرمکھ بڑے نیتا آتھے سیتا رام ایچری ان کے پریوار سے ملنے کے لیے اروند کیجری وال جا سکتے ہیں یا پھر پارٹی آفیس جا سکتے ہیں یہ ابھی حالاکی پائپ لائن میں ہیں چیزیں جیسے ہی چیزیں فائنل ہو جائیں گی اتنا جرور ہے کہ سی پی آئی کے بڑے نیتا رہے ہیں سیتا رام ایچری تو ان کے پریوار سے ملنے اروند کیجری وال جا سکتے ہیں لیکن اوفیسیل کنفرمیشن ابھی نہیں آیا ہے شکریہ اس بارے میں آگے بھی ہم آپ سے جانکاری لیتے رہیں گے تو کاری بارہ وجہ کے آس پاس دلی کے ایک نوٹ پلیس استثیت حنوان مندر جائیں گے اروند کیجری وال اور وہاں پر اپنی حاضری لگائیں گے متھا ٹکیں گے عاشرباد لیں گے پوجہ آرچنا کریں گے شکریہ محیط ہمارے ساتھ جنڈنے کے لئے